میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پرگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پرگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات اور پھر اور دیگر آہدیث وغیرہ سے حاصل شدہ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی ذکر کی جاتی ہے ابھی جو ہم موضوع منتخب کیے ہوئے ہیں وہ زینہ کا موضوع ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں زینہ عام ہو جائے گا تو آج بھی اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اگرچہ بہت سارے لوگ اس کے عام ہونے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ان تک اس کی اطلاعات نہیں پہنچتی وغیرہ بات ہے لیکن اکثریت جو خصوصاً چینلز وغیرہ دیکھتی ہے اخبارات وغیرہ پڑھتے ہیں یا اپنے اطراف میں ذرا بھی تھوڑی سی کھلی آنکھوں کے ساتھ کھلے کانوں کے ساتھ وہ نگاہ رکھتے ہیں سماعات کچھ رکھتے ہیں ان کو یہ چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے میں تیزی کے ساتھ برائی جنم لے رہی ہے اور بعض کا ترزیہ یہ ہے کہ شہروں کے مقابلے میں دیہات سائیڈ پر زنا زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ مواقع وہاں بہت زیادہ ہیں کھیتوں میں کام کرنے چلے گئے اور وہاں پر پھر اس طریقے سے برائیاں عام ہو رہی ہیں اور شہر کے اندر بھی کچھ کم نہیں ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جا بجا اس سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا اس پر باقیدہ حد کا اجرا فرمایا حد جاری فرمائی اس کا بیان قرآن عظیم میں فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس میں جو ایک دو واقعات ایسے ہوئے ان پر باقیدہ حد بھی جاری کی گئی لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم زیادہ پڑھتے نہیں ہیں دین سے قریب نہیں ہوتے ہیں تو پھر برائیاں جب مسلسل ہمارے سامنے آتی ہیں تو ذہن خراب ہو جاتا ہے اور وہ گندگی کو ہی تلاش کرنا شروع کرتا ہے اور انسان اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ایسا بھی اس معاشرے میں دردناک معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جن محارم سے نکاح کر کے بھی قریب ہونا شریعت نے حرام قرار دیا انسان ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات میں انوال ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک اجنبی عورت کے ساتھ کہ جو مطلب کوئی رشتہ نہیں رکھتی ہے اس کے ساتھ بھی زنا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ رکھا گیا اور کوئی حلال سمجھ کے کرے تو کافر ہو جائے گا تو پھر اپنی محرم خواتین کے ساتھ کیسے یہ رواہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں میں نے پچھلی دفعہ یہ آیت چل رہی تھی تو ادھر ہم نے بیان ختم کیا تھا چند عورتوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا کہ ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور غالباً میں نے ارس کیا تھا نہیں تو میں دوبارہ ارس کر دیتا ہوں کہ چیزوں کا وجود دو طرح کا ہوتا ہے ایک وجود حصی کہلاتا ہے ایک وجود شرعی کہلاتا ہے وجود حصی تو وہ ہے کہ جس کو آپ اور میں محسوس کر رہے ہوں دیکھ رہے ہوں کسی چیز کو سن رہے ہوتے ہیں کوئی واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس جو بھی ہو رہا ہے نکاح ہو رہا ہے یا طلاق ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں اور ایک وجود شرعی ہوتا ہے کہ شریعت اس کے وجود کو تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے مثال کے طور پر ہم نے کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اس نے تین آزہ دھوئے سر کا مسحہ کیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا گویا کہ حصی طور پر اس کا وضو پایا گیا لیکن کیا شریعت بھی اس کے وضو کو تسلیم کر رہی ہے مثال کے طور پر اس نے پانی ڈالا لیکن پورا چہرہ صحیح طرح نہیں دھویا تو شریعت اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گی تو بعض اوقات ایک چیز کا وجود حصی تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وجود شرعی نہیں ہوتا بعض اوقات دونوں ہوتے کہ کوئی شخص صحیح وضو کر رہا ہے بالکل کامل تو ہم کہیں گے اس کا وجود حصی بھی ہے اور شریعت اس کے اس وضو کو مان بھی رہی ہے تو اس کا وجود شرعی بھی ہے ایسے نکاح کا معاملہ ہے اگر ایک اجنبی عورت سے اس کی مرضی کے ساتھ یا اس کے اولیاء کی ورزی کے ساتھ باقاعدہ دو گواہوں کی موجودگی میں اجاب و قبول ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نکاح کا وجود حصی ہمیں نظر آیا اور شریعت بھی اس کے وجود کو مانتی ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے تو اس کا وجود شرعی بھی ہو گیا لیکن اگر کوئی اپنی محرم کے ساتھ معدلہ اجاب و قبول کر لے سگی بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ کر لے فرض کر لے آپ تو اس کا وجود حصی تو ہوگا کہ وہ دونوں اجاب و قبول کر رہے ہیں دو گواہ بھی موجود ہیں ایک ہمیں معاملہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن کیا شریعت اس نکاح کے وجود کو مانے گی تو جواب یہ ہے کہ نہیں مانے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرم سے اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے ماذا اللہ تو اس کا وجود حصی تو ہو سکتا ہے لیکن شریعت اس نکاح کے وجود کو نہیں مانتی اور جب یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شریعت کی طرف سے ممانعت ہے کہ کوئی تعلق وغیرہ قائم کیا جائے تو جب محرم سے نکاح کریں تب شریعت اس کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہی ہے اور منع کر رہی ہے تو بغیر نکاح کے پھر معاملہ یہ تو اور کتنا بڑا گناہ اور کتنا عظیم گناہ ہے لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان پر بدبختی تاری ہو جائے جب اس کا ذہن گندہ ہو جائے یا گندہ کر دیا جائے پری پلیننگ گندہ کر دیا جائے غلازت بھر دی جائے وہ چاہے دوستوں کی طرف سے ہو چاہے گندی صحبت کی وجہ سے ہو چاہے خود فوش منادر دیکھ کر انسان آنکھیں بند کر کے ان کو بار بار اپنے ذہن میں حاضر کر کے اپنی طبیعت کو گندہ کر لیتا ہے اور پھر عمل کرنے کو دل چاہنے لگ جاتا ہے یا ایسی فوش ویب سائٹس جن میں باقاضہ ایسا ایسے میٹریل یا ایسا مواد ڈال دیا گیا ہے ایسا لیٹریچر ہے وہ کہ اس کو آپ اگر مطلب ایسا ٹیکس پس میں ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو ترغیب حاصل ہو کہ یہ یہ کام کرنے چاہیے اس قسم کی ویب سائٹس بھی اس وقت نیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہیں تو پھر اس سے انسان اتنا غلیظ ہو جاتا ہے اتنا گندہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اس قسم کے افعال کی قباحت نظر نہیں آتی جو پاکیزہ ذہن لوگ ہیں جو پاکیزہ طبیعت ہیں ان کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اپنی محرم کے ساتھ زنا کرے گا تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا عجیب موضوع لے کے بیٹھ گئے ہیں لیکن جو اس گندگی میں غریفتار ہے ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ اس کے لئے بلکل معمولی سی بات ہے بلکل اس سمجھ لیں جیسے گھٹر صاف کرنے والا گھٹر میں اترا ہوا ہو یہاں تک وہ گلے تک گندگی کے اندر آپ کو اترا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ مطلب اپنے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے قریب بھی جائیں چہے جائے کہ اس گھٹر کے اندر اتر جائیں لیکن جو اترا ہوا ہے وہ بڑے آرام سے اس کے اندر کھڑا ہوا ہے بلکہ بعض اوقات تو موبائل پہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور گندگی کے اندر کھڑا ہوا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو اس گندگی میں ملوث ہو چکے ہیں ان کے لئے یہ بڑی معمولی سی بات ہے بلکہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرف برائی کے طرف مائل کرتے ہیں وہ اس کو بہتی معمولی کر کے پیش کرتے ہیں کہ تم اس کو بڑا کیوں سمجھ رہے ہو بہت آسان سی بات ہے بہت معمولی سی بات ہے آج کل یہ تمام معاشرے میں ہو رہا ہے اور ایسا کریں ایسا کریں تو پھر انسان ترغیب پا کر ہمت پیدا کر لیتا ہے اور اس طرح گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اسکول میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس قسم کے غلط حرکتوں کے اندر انوالف ہو جاتی ہیں اور ایک دفعہ انسان غلط راستے پر چلا جائے اور وہ انسان کی طبیعت ثانیا بن جائے کہ بعض چیزیں انسان کے اللہ نے طبیعت کے اندر رکھی ہیں کہ جیسے کھانے کی خواہش ہے پینے کی خواہش ہے دوستوں کے پاس جانے کی ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی ایسے جب کوئی فہش انسان کی طبیعت بن جاتا ہے کہ وہ فہش کے ذریعے سکون حاصل کرے فہش کے ذریعے اپنے ذہن کو پر سکون رکھنے کی کوشش کرے یا فہش کے ذریعے مزہ لذت حاصل کرنا حالکہ اس میں حقیقی لذت نہیں ہے اس میں حقیقی ذہنی سکون نہیں ہے اس میں ہمیشہ بیچینی ہے استراب ہے اگر حلال طریقے سے اس کو نہ کیا جائے تو اس میں ہمیشہ بیچینی ہمیشہ استراب ہمیشہ نفس کی ملامت ضمیر کی ملامت اور انسان بس اپنے آپ کو اس طرح کی گناہ کرنے کے بعد بعض اوقات آئینے میں دیکھتا ہے تو شرم سے نگاہیں جھگ جاتی ہیں ہاں جو بے حیاء ہو وہ الگ بات ہے تو خلاص اکلام یہ ہے کہ پھر جب اگر طبیعت ثانیہ یہ بن جائے اور گندگی ذہن کو اپنے قبضے میں لے لے تو پھر اس قسم کی باتیں کوئی بری نہیں لگتی ہیں ایسا لگتا ہے بلکہ روکنے والا برا لگنے لگ جاتا ہے اس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بیچ میں کیسے آ گیا جیسے کسی سے ناجائز دوستی ہے ناجائز تعلقات ہیں اور چاہے وہ گفتگو کی حد تک ناجائز تعلقات ہوں یا باقاعدہ پیکٹیکلی طور پر فیزیکلی طور پر کوئی ناجائز تعلقات قائم ہو جائیں تو پھر وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان تعلقات کے اندر کسی قسم کی درار پیدا ہو جب تک کہ خود اپنی طبیعت اچھاٹ نہ ہو جائے بور نہ ہو جائے جب تک ایسا خود کیفیت نہیں ہوتی انسان نہیں چاہتا کوئی درمیان میں آئے اب اگر کوئی مثال کے طور پر دو افراد ہیں جو اس طرح کا تعلق قائم کیا ہوں ہیں اور ایسی کوئی بات کوئی بیان کر دے چاہے میڈیا پر چاہے کوئی مسجد کے اندر بواز کے دوران کہ آواز کانوں تک پڑ جائے کہ اس قسم کی چیزوں کی برائی بیان کر رہے ہوں تو پھر نفس ایک خوف محسوس کرتا ہے کہ اگر فریق ثانی نے اس باتوں کے اثر کو قبول کر لیا تو پھر ہمیں تو یہ مزہ حاصل نہیں ہوگا تو پھر وہ نفرت پیدا ہوتی ہے اس قسم کی آوازیں سن کر قرآن سن کر نفرت پیدا ہوتی ہے حدیث سن کر نفرت پیدا ہوتی ہے واز و نسیت بزرگوں کے اقوال ان کے واقعات سن کر دل میں نفرت اور ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے پاکیزگی کی طرف مائل ہو جائے تو وہ اس کو سننے نہیں دیتا ہے وہ اس کو مطلب ان باتوں کا اثر قبول کرنے نہیں دیتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی دوسرے نے کہا کہ یار فلا جگہ بیان سنا تھا بہت مجھے تو ایک دم خوف سا ہوا ندامت سی ہوئی ارے یار یہ مولیوں کی باتیں چھوڑو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں کیا پتا یہ کر کے فوراں اس کا دوبارہ ذہن گندہ کرنے کی کوشش تو یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور جو خصوصا یہ یونسٹریز وغیرہ کے ہوسٹلز میں جو گھڑڑے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ کسی پر کم از کم جو ہوسٹلز میں رہتے ہیں ان پر تو مخفی نہیں ہے خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ہمارا ایسا سننے والا بھائی ہے یا بہن ہے یا ہمارا جیسے یہ پروگرام ہے بہت سو لوگ ہمارے اس قسم کے پروگرامز کو نیٹ پر ڈال دیتے ہیں بہت بہتر ہے کہ آپ لوگوں تک ان چیزوں کو پہنچائیں تاکہ شعور بیدار ہو جہاں ایک فہاشی کو عام کرنے کے سلسلے میں ایک باقیدہ ٹیم ورک ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کو ان کی عادات کو اور ان کے کردار کو مس کر کے پست کر کے اور تباہ کر کے ہماری اگلی نسلوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے وہیں پر اسی قسم کے ہمیں جہاد کرنے پڑیں گے گفتگو کے ذریعے جہاد کرنا پڑے گا عملی طور پر لوگوں کے پاس جا کر انہیں گناہ سے روکنے کی کوشش کرنی ہوگی تب انشاءاللہ اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جہاں کوئی باطل سر اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی حق کہنے والوں کو بھی پیدا فرما دیتا ہے اور ان کی جنگ تا قیامت جاری اور ساری رہے گی اب یہ آپ کو مجھے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس گروپ میں جانا ہے ہمیں باطل گروپ میں جانا ہے یا حق گروپ میں جانا ہے جو حق کا پرچار کرنے والا گروپ ہے اس کے ساتھ مل کر کام کریں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اور بہتر ہی یہ ہے اور انشاءاللہ اس میں آخرت کی بھلائی ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پھر وہاں پہ آ جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس طرح کے ماغلہ غلط قسم کے معاملات کا ارادہ کیے ہوتے ہیں کہ ہم محرم کے ساتھ ایسا ہو جائے اور اس کے پیچھے پورا ایک مطلب ویڈ پلیننگ ایک کام کیا گیا ہوتا ہے ایک ورک کیا گیا ہوتا ہے ایک شخص کے اوپر عرصہ دراز تک اس کی طبیعت کو خراب کرنے کے سلسلے میں اور ایک دفعہ یہ طبیعت خراب ہو گئی تو پھر کبھی بھی یہ درست نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے معفوظ فرمائے تو دیکھئے اللہ تعالی نے ایک ریمٹیشن قائم فرما دی ہم نے سورہ مومنون کی آیت ارس کی تھی کہ اللہ تعالی نے شاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص قد افلح المومنون جیسے پہلے فرمایا کہ ایمان لانے والے فلح پا گئے پھر ان کی جب تفصیل ذکر کی کہ ایمان لانے والوں میں زہری خصوصیات کیا ہیں تو پھر یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے عورتوں اور لونڈیوں کے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش یا تقاضائے باطنی کو اپنی ازواج کے ساتھ یا جو شرع قنیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ کسی اور کی طرف نہیں بڑھتے ہیں یہ تو ہے ایک اجنبی عورتوں کا معاملہ کہ اجنبی عورتوں سے منع ہے صرف زوجہ جائز ہے اور قنیز جائز ہے اب اس کے بعد یہاں پر سورة النساء کے اندر اللہ تعالی نے محارم کا تذکرہ فرمایا جن سے محارم ہیں یعنی محرمات عابدیہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو عورتیں حرام ہیں کہ ان سے بھی شادی نکاح نہیں ہو سکتا اور جب شادی نکاح نہیں ہو سکتا تو ماذا اللہ پھر اور کوئی ناجائز تعلق تو اور زیادہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اس میں ایمان کے زوال کا بہت شدید خطرہ ہے تو سورہ نساء ہے آیت نمبر بائیس میں اللہ تعالی شاہد فرماتا ہے تو ہم نے آپ کے بتایا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو کسی شخص کی حقیقی ماں ہوتی تھی اس سے شادی نہیں کرتا تھا لیکن جو والد کی دوسری بیویاں ہوتی تھی وہ کہتا تھا یہ میری ماں کوئی ہیں تو وہ ان سے نکاح کر لیا کرتا تھا یا ان سے زنہ کا ارتکاب کرتا تھا ہماری شریعت نے قید لگا دی کہ اگر والد صاحب کسی عورت سے فقط نکاح ہی کر لیں فقط ایجاب و قبول ہو جائے تو بس اب یہ عورت ہمیشہ کے لیے اس شخص کی اولاد پر حرام ہو گئی تو صرف نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر ایک شخص کی چار بیویاں ہیں اور ایک بیوی سے بیٹا ہے تو اس بیٹے کے لیے چاروں ہی ماں ہیں حقیقتا کیونکہ والد صاحب کی منکوہ ہیں اور ان سے اگر بالفض والد صاحب کے انتقال ہو جاتا ہے تو کیا بقیت تین سے یہ نکاح کبھی کر سکتا ہے نہیں کیونکہ وہ والد صاحب کی منکوہ رہی ہیں اور جب ایک دفعہ اجاب و قبول ہو گیا منکوہ بن گئی تو قیامت تک کے لیے حرمت عبدی ثابت ہو گئی اب وہ کبھی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہیں انہو کانا فاحشتاں و مقطع بے شک یہ بے ہیائی اور غزب کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے وساء سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے پھر اشارت فرمائے کہ حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری پھپیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بناتو الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں و بناتو الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھنجیاں و امہاتکم اللاتی اردعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا یہ بھی تم پر حرام ہیں اس کی تصریل انشاءاللہ میں تھوڑی سی اور عرض کروں گا نیکس پرگرام میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مو یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے اے خبر شہین و آ میری وجہ راہت قلب جان نہ تیرے سیوہ کوئی اور تھا نہ تیرے سیوہ کوئی اور ہے نہ تیرے سیوہ کوئی اور